اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کا دعا ہے میری آپ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں تو آج کی ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں ایک نئے دن اور نئی صبح کے ساتھ تو جناب آج ذرا کچھ بس میں جو ہے صبح لیٹ اٹھی ہوں دیر ہو گئی تھی رات میں کافی سونے میں گیسٹ وغیرہ آئے وے تھے بیٹی آئی ہوئی تھی بیٹی داماد ان کے بس گھر سے وہ کھانا وغیرہ کھا کے گئے اور یہ سب کرنے کرانے میں کافی لیٹ ہو گیا تو بس آج میری جو ہے آنکھ بھی لیٹ کھلی ہے بیٹا بھی آفیس جا چکا ہے اور ہزبن صاحب ابھی تیار ہو رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں جب تک جو ہے ناشتہ کرلوں اور جی بس ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھی ہوں ساتھ ساتھ میری یہ چھوٹی سی مٹھو پیاری میری پوتی میرے پاس ہی ہے باؤنسر میں اور جی آج کا شیڈول سوچ رہی ہوں کہ آج ہم نے کیا کیا کام کرنا ہے کیا پکانا ہے کیا ہوگا گھر میں سب کام وغیرہ ہم عورتوں کا تو بس یہی کام ہے ہلے 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 ہلاس رات سے سائر ہو نہیں ہو سوچکنے ہوں گھر آپ جاتی یافتند ہلے کٹ کریں ہافی برڈے ٹو ہیو ہی ڈی рубی ہے آپ کی گف forgotten یہ کیêuتی ہے یہ تو ضروری ہوتے ہیں وہ کم گرفت نہیںر ہونے یہوں سے بت خرائز تھا آپ کر دیا جی تو بہت ہی مجھے خوشی ہوئی مجھے بچوں نے آج سرپرائز دیا اور اتنے خوشی ہوئی یقین جانے رات سے تو میرا اتنا دل سیڈ ہو رہا تھا کہ شاید جو ہے نا میرے بچے بھول گئے ہیں لیکن نہیں میرے بچوں کو یاد تھا بلکہ میں ہی لیٹ اٹھی اور میرا بڑا بیٹا جو ہے میرا انتظار کرتے کرتے وہ بھی آفیس چلا گیا کہ ظاہر ہے آفیس تو جانا ہے اور آج امی صاحبہ کو کیا ہو گیا امی جاگ ہی نہیں رہی تو میرے بہو اور بیٹے نے میرے لیٹ بہت ہی اچھا سرپرائز پلان کیا تھا ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کو خوشیاں دکھائے انہیں خوش رکھے آباد رکھے تو جی اب انہوں نے تو مجھے سرپرائز دے دیا ہے بہت ہی اچھے گفت دیئے ہیں مجھے بہت پسند آئے بہت خوشی ہوئی یقین مانے اگر یوں گھر والے آپس میں ہم لوگ ایک دوسرے کی خوشیوں کا خیال رکھیں یہ ہم جو دن ہیں ہمارے اس طرح سے کوئی بھی خاص دن جو ہوتا ہے ہماری زندگی کا اگر وہ ہمارے گھر والے یاد رکھیں تو بہت ہی خوشی ہوتی ہے بہت مجھے خوشی ہوئی ضروری نہیں ہوتا کہ گفٹس ہوں اور یہ سب کچھ ہو اور کھانے پینے یا اس طرح کا کچھ ایک جو بچے یا گھر والے یاد رکھتے ہیں ایسا خاص دن تو بہت ہی خوشی ہوئی لیکن اب جناب بچوں کا جو ہے بس پرزور سرار بھی ہے ساتھ ساتھ کہ امی جان آپ ہمیں کہاں پہ ٹریٹ دے رہی ہیں تو جی ابھی میں نے ان سے کہا ہے کہ سوچتی ہوں کچھ کرتے ہیں پہلے گھر کو تو دیکھوں گھر کے کام وغیرہ ہو جائیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ رات کو کہاں جاتے ہیں کیا کرتے ہیں بیٹی اور داماد صاحب نے بھی وش کیا ہے کسی نے فیس بک پہ کیا ہے تو کولیں آ رہی ہیں بس میرے بہن بھائیوں کی بھی سب کی کول آئی میسیج آئے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے آباد رکھے تو بس پھر یہی ڈیسائیڈ ہوا ساتھ میں میں نے بیٹی سے بھی کہہ دیا کہ وہ بھی آ جائیں جناب رات میں تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جائیں گے دیلی دبائی بلکل ہی میرے گھر کے قریب ہیں بدر کمرشل پہ دس پندرہ منٹ کی ڈرائیف پہ ہی آ جاتا ہے تو جی بس یہی جو ہیں ہمارے بچے ہمارے گھر کی رون کے یہی بس ان کے ساتھ گھروں میں خوشیاں ہیں آباد رہیں شاد رہیں اور اب ہم جا رہے ہیں دیلی دبائی بس ہزبنٹ صاحب کی طرف سے تو گفٹ ابھی رہتا ہے ابھی ان سے بھی لیا جائے گا ضرور انہیں بھی ہم چھوڑیں گے نہیں اور یہاں ہم پہنچ چکے ہیں دیلی دبائی ریسٹورنٹ میرا فیوریٹ ریسٹورنٹ ہے مجھے یہاں کے کھانے بہت اچھے لگتے ہیں بہت فریش ہوتے ہیں تو بس جی آ چکے ہیں ہم اپنے فیوریٹ سے ریسٹورنٹ میں اور اب ہم دیکھتے ہیں کیا کیا کس کو کھانا ہے مانگوانا ہے اپنا اپنا آرڈر کریں تو امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا میرا آج کئی چھوٹا سا برڈے ویلوگ پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ ضرور کیجئے گا کھانا ہمارا آ چکا ہے تو ملتی ہوں آپ سے اپنے نیکسٹ ویلوگ میں اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ